سلام علیکم میں صدواللہ خان ہوں کل پاکستان طریقہ انصاف رات میں بہت کنفیون کا شکار تھی کہ اب کیا ہوگا آزاد امیدوار آگئے ہیں یا آزاد امیدوار کیسے جیتیں گے ان کے لیے کیمپین کیسے ہوگی یہ اگر جیت گئے تو کیا ہوگا لیکن اس کنفیون کا خاتمہ محض ایک دن کے اندر پاکستان طریقہ انصاف نے کر لیا ہے اور آج کیمپین کا پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن جس انداز میں پاکستان طریقہ انصاف نے کیمپین شروع کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب عوام نے بھی کارکنوں نے بھی اس کو زد بنا لیا ہے کہ اگر بلہ ہم سے چھن گیا ہے تو پھر ہم چار پائی پر جیت کے دکھائیں گے پھر ہم پیالے پر جیت کے دکھائیں گے بلکہ صرف چار پائی اور پیالے پر نہیں ان نشانات پر بھی جن کو مزاق بنوانے کے لیے دیا گیا ہے ایسے نشانات بکری کا نشان بتک کا نشان ہارمونیم کا نشان ایسے نشان جس کے بارے میں تاکہ مخالفین کو مزاق اڑانے کا موقع ملے کہ یہ جی یہ تو بکری ہے یہ تو بھیڑ ہے بھیڑ کا نشان دیا گیا ہے اور چمتے کا نشان دیا گیا ہے ایسے نشانات چن چن کے دیا گیا ہے تاکہ مخالفین کے ہاتھ میں جملہ آ جائے لیکن ایسا لگتا ہے کہ تحریکین صاحب کے لوگوں نے اپنے ان کمزور نشانات کو ہی اپنی سٹنٹھ بنا لیا ہے اپنے زد بنا لیا ہے اور آج پہلے دن ہی جو ہے وہ ٹیمپین کا آغاز ہو گیا ہے مثلا اگر کہیں پر پہلا نشاناتوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کسی گاؤں میں لوگوں نے پہلا اٹھا کے ہاتھ میں پورے گاؤں نے یا گاؤں کے کچھ محلے کے لوگوں نے پہلا اٹھا کے اس کی کیمپین کرنے کی ویڈیو بنائی اور یہ کسی امیدوار نے اپنے طور پر نہیں بنائی یہ لوگ بنا کے ٹک ٹاک پر ڈال رہے ہیں مختلف چیزیں کر رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو فارمل کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے یعنی آج کراچی میں پہلا بلے کے بغیر پہلا دن تھا بلے کے بغیر کراچی میں پہلا ایونٹ تھا اور شیر افضل مروت نے حالانکہ وہاں پر کچھ کانٹروپرشنل چیزیں کہیں ہیں جس سے پیل پی جائے کے ایک اور جو گروپ ہے یا دوسرے لوگ ہیں اس سے ان کے دلہ داری بھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ آئے ہیں شیر افضل مروت کی اس کنونشن میں کراچی میں حالانکہ کراچی سے شیر افضل مروت کا کیا تعلق ہے لیکن بہرحال لوگ نکلے ہیں اور اب چونکہ کیمپین شروع ہو چکی ہے چونکہ الیکشن کا محول بن گیا ہے تو اب اس طرح سے لوگوں کو روکا بھی نہیں جا سکتا لوگ نکلے ہیں جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں کنونشن ہوا ہے اور بہت ہی میرا خیال ہے کہ متاثر کن مناظر ہیں جو ہم نے کراچی کی کیمپین میں دیکھے ہیں لیکن ساتھ سے ساتھ افسوس کی بات یہ ہے وہ پیپلز پارٹی جو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے صرف اپنے یہ نہیں بلکہ وہ پیٹی آئی کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے ان کے شہر میں راستے روکے گئے ہیں اور بلاول نے اور پیپلز پارٹی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ جناب ہمارے شہر آئے ہیں کراچی آئے ہیں تمام ساتھ سے جماعتوں کو کیمپین کی اجازت ہونی چاہیے ہیں نگران حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جانے دیں راستے بند کر دیا گئے کنٹینرز لگا دیا گئے وہاں پر تاکہ لوگ جلسہ گاہ کی طرف جا نہ پائیں لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پر جمع ہوئے لوگ پہنچیں بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں بلاول اپنی کیمپین میں کہہ رہے ہیں کہ بلہ نہیں رہا اب آزاد امیدواروں کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ زائرہ کریں مجھے پورے پاکستان میں ووٹ دیں اور بڑی دلچسپ بات آج بلاول نے کی بلاول نے کہا کہ یہ جو تحریک انصاف ہے یہ تقسیم کرنے کی پارٹی ہے یہ لوگوں کو قوم کو تقسیم کرتی ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میرے نانا نے قوم کو جوڑا تھا اور یہ تقسیم کرتے ہیں میرے نانا نے مجھے سکھایا ہے انہوں نے بلکہ کہا کہ میرے نانا نے ہمیں سکھایا ہے کہ قوم کو جوڑنا ہے اور یہ تقسیم کی بات کرتے ہیں حالانکہ ان کے نانا کے بارے میں وہ ہیڈ لائن جو عطر عباس صاحب نے لگائی تھی ادھر تم ادھر ہم یہ ہیڈ لائن انہی کے بارے میں لگی تھی جب انہوں نے تقریر کی تھی اور کہا تھا جو بنگلہ دش گیا میں اس کی جو مجھے کی پاکستان گیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور انہوں نے شیخ مجیب کا منڈٹ تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا بلاول بھٹو کے نانا نے زلفقار علی بھٹو نے اور زلفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ اپنی بہتر سیٹوں کی بنیاد پر اپنی یہاں پر عیدہ پاکستان نے حکومت بنانا کو گوارہ کیا ان کو حکومت درہ گوارہ نہیں کیا تیہ کر لیا تھا کہ میں منڈٹ عوام کا جو ہے جس کا بنتا ہے اس کو منڈٹ نہیں دوں گا اور ادھر تم حکومت بناو ادھر ہم حکومت بنائیں گے تقسیم کیا تھا اور آج بلاول کہہ رہے ہیں میں نے اپنی نانا سے سیکھا ہے کہ قوم کو جوڑ کے رکھنا ہے اور قوم کو یہ تحریکین صاحب تقسیم کرتی ہے اور ساتھ دے ساتھ انہوں نے کہا حالانکہ پاکستان تحریکین صاحب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چاروں صوبوں میں یہ وہ جماعت بنی جو چاروں صوبوں میں یعنی جو بینظیر کے بارے میں کہا جاتا تھا چاروں صوبوں کے زنجیر وہ چاروں صوبوں کے زنجیر ٹوٹ چکی ہے اور پیپس پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے اور پاکستان تحریکین صاحب کے روٹس چاروں صوبوں میں ہیں یہ واحد ساتھ سے جماعت ہے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تقسیم کرتے ہیں یعنی اگر قوموں کی بات کریں تو پتھان بھی عمران خان کے ساتھ کڑا ہے پنجابی بھی ان کے ساتھ کڑا ہے بلوچستان میں بھی ان کی کافی روکس ہیں سندھ میں بھی سندھی بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے باوجود بلاول صاحب نے یہ الزام لگایا کہ ان کو ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی دن کیمپین جو ہے وہ پاکستان تحریکین صاحب کی عروج پر رہی ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ جب لوگوں نے اپنی زد بنا لی ہے اور بڑے فخر کے ساتھ وطق کے ساتھ بھی کیمپین شروع کر دی ہے چار پائیاں لٹکا دی ہیں چوک چراہوں میں اور کیٹلز جو ہیں کیتلیاں لٹکانا شروع کر دی ہیں چوکوں میں اور کیمپین جو ہے وہ شروع کر دیا آج میری بات ہو رہا تھا کہ اس کا نشان پیالا ہے تو وہ کہہتے ہیں کہ ہم پیالے بنوا کر بڑے بڑے پیالے بنوا کر کل پرسوں تک دو دن کے اندر اندر وہ یہاں ڈسپلی کر دیں گے تو نشان کو جو ہے وہ ریجسٹر کروانا مطارف کروانا پیک فاکستان تحریک انصاف کے لیے مسئلہ نہیں رہا تو نشان تو جو ہے وہ ہلکے میں دو دن کے اندر اندر لیپٹوپ ہے تو لیپٹوپ ہو جائے گا ہارمونیم ہے تو ہارمونیم ریجسٹر ہو جائے گا مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ تحریک انصاف کے لیے شاید اتنا نہیں ہے مسئلہ تحریک انصاف کے لیے کیا ہے یہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں ہے مسئلہ ان کے لیے بھی ہے لیکن نولک کے لیے مسئلہ بھی یہ ہو گیا ہے کہ کل کے اس فیصلے کے بعد جب بلہ واپس دیا ہے تو لوگوں کا غصہ اور بڑھ گیا ہے لوگوں کی چڑھ اور بڑھ گئی ہے اور اس کے لیے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کیسے ہلکے میں جا کے اس کو ڈیفینڈ کریں اب آپ اگر ایک بیان جو ہے وہ ایک تو میں آپ کو جعوید عطیف صاحب کی الیکشن مہم الیکشن کیمپنگ نہیں جعوید عطیف وفاقی وزیر رہے وہ اگر ہلکے میں جائیں تو اتنے بندے تو وہ ویسی ساتھ ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ جب ٹریول ہی کرتے ہیں تو اس طرح کے بندے کے ساتھ سو دو سو لوگ تو ساتھ ٹریول کرتا ہے لیکن ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب وہ اپنے ہلکے میں گئے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے ہلکے میں حالت کیا ہوئی ہے یہ دیکھئے ہم جناب محترم صادق گفرہ کی وزید میاں عطیف صاحب کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں ہم جناب محمد جازب حبیب مائن اور حبیب مائن صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے میاں صاحب کو میاں صاحب تشریف بڑا چکے ہیں سب دوستوں سے مزارش ہے کہ وہ کسیوں میں بیٹھ گئے انتظار کی گڑیاں بالکل ختم ہو چکی ہیں میاں صاحب اس طرح کی گلی کے بارے میں مشتاق یوسفی صاحب نے لکھا تھا کہ اس گلی میں سے اگر ایک طرف سے ایک مرد آ رہا ہو تو دوسری طرف سے عورت آ رہی ہو تو بیچ میں بس نکاح کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے اتنی تن گلی میں یہ جلسہ انہوں نے کیا ہے اور اس میں بھی حالت دیکھ لیں کہ گلی کے لوگ بھی نہیں آئے ہوئے تو اب یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو انیلائز کرنے کے جو ہوتا ہے اس لیے کہ جتنا آپ وہ فطرت کا حصول ہے کہ جتنا آپ کسی کو دمائیں گے لوگ چڑ کر پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اب کل دیکھیں لوگوں کی ہمدردیاں ہوئی ہیں پاکستان طریقے ان صاحب ان کی ان کی بھی ہمدردیاں ہوئی ہیں جو شاید اتنا پاکستان طریقے ان صاحب کو پہلے سپورٹ نہ کر رہے ہو لیکن ان کی ہمدردی ہو گئی کہ بھئی سب مل کے گرانے میں لگے ہیں سب مل کے توڑنے میں لگے ہیں تو اب لوگ جو ہیں وہ ریاکشن میں نکل رہے ہیں کیمپین کر رہے ہیں اور اب ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک ہی مطمئن نظر ہے ایک ہی نکتہ نظر ہے پی جائے کے کارکنوں کا اور عوام کا کہ بھئی سب سے پہلے جن کو طریقے ان صاحب نے کھڑا کیا ہے ان کی جو ہے وہ وہ اپنی اسمبلی کے اندر سیس گراب کریں وہ سیس گراب کریں اور وہ جیت کے آئیں اس کے بعد بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی کل رات تک بہت کنفیون تھی کہ کیا ہوگا لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے جیتو اور بعد میں دیکھو کیا ہوگی اب دیکھیں یہ جو بلے کا انشان جانے سے کیا نون لی کی مقبولیت میں اضافہ ہو جائے گا ایک کومن سنس کی بات ہے سوچنے کی بات ہے کہ نون لی کی مقبولیت اس لیے بڑھ جائے گی کہ جی بلہ چلا گیا تو چلو جی نون لی کی مقبولیت بڑھ جائے گی تو نون لی کی مقبولیت نہیں بڑھنے لگی بلے بلے کے جانے سے نون لی کی مقبولیت کا بڑھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کی مقبولیت اپنے پیرامیٹرز میں بڑھنی ہے کم ہونی ہے بلکہ یہاں تو اٹھا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور آج میں سعاد رفیق صاحب کو سن رہا تھا تو ان کو دیفنسیب ہونا پڑا حالانکہ ایسا اقبال تھٹھا اڑا رہے تھے ایسا اقبال نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں تو آج ان کو جواب دیا گیا کہ نہیں آپ سب آزاد ہیں تو مزاک اڑایا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں کہا کیا ہم کوئی غلام ہیں اس کا اس کے جواب میں نے کہا کہ نہیں تم غلام نہیں ہو تم سارے آزاد ہو آزاد امیدبار ہو ایسا اقبال صاحب مزاک اڑا رہے تھے لیکن سعاد موجود رہے میں تو بلے سے نہیں ڈرتا تھا لیکن چلیں بلہ لے لیا گیا تو کیا کر سکتے ہیں لیکن میں چاہتا تھا کہ بلے کا نشان ہو تو وہ ایک ڈیفنسیف پوزیشن میں جو ہے وہ سارد رفیق آج دکھائی دے رہے تھے تو ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس کا بھی ایک ریاکشن ایڈ ہو جائے گا یعنی پہلے لوگ ناراض ہیں اور اس کا ریاکشن ایڈ ہو جائے گا اب آپ دیکھیں نا کہ سارد رفیق کے مقابلے میں اگر لطیق خوصہ ہے اور لطیق خوصہ کو کے کا نشان مل گیا ہے تو ڈیفنس جیسے ہلکے میں اور اس علاقے میں کے کا سمبل انپڑ کے لیے بھی وہ سمبل متعارف کرا دیں گے تو اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ کے ہے جب وہ جو سمبل چل جائے گا تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کی پہلی کوشش ہے کہ اپنی اپنی سیٹیں جیتی جائیں جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد کیا کیا جائے گا یہ اس کے لیے پی ٹی آئی نے سوچنا شروع کر دیا ہے مثلا پی ٹی آئی کے لیے فارمولا یہ ہے کہ پہلے جیسے وہ سوچ رہے تھے کہ اس سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے ان کے نشان پر الیکشن لڑیں اب وہ سوچ رہے ہیں کہ نشان جو ہے وہ تو نہیں ملا لیکن الیکشن لڑنے کے بعد کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے اگر اپنی تحریک کے انصاف کے ساتھ میں جانے کا ان کو آئینی لکاوٹ کوئی درپیش ہوتی ہے تو کسی اور سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں اور ان کے ساتھ چلے جائے مثلا کوئی ایسی سیاسی جماعت جن کا کوئی ایک ہی امیدوار جیتا ہوا ہو دو امیدوار جیتے ہوئے ہوں تو ان کے ساتھ اتحاد بنا کر حکومت بنا لیں یہ بھی ایک آپشن پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے اور ان آپشنز میں بھی انہوں نے غور کرنا شروع کر دیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی پھیلائی جائے یعنی بیس دن کی کمپین کے بعد جو بیلٹ پیپر پر چھپکیا آئے اس بیلٹ پیپر میں لطیف خوزہ کا نشان کے کی بجائے لکھا ہوا ہو یا نشانی تبدیل ہو چکا ہو تو ایسا کرنا اسے بھی مسئلہ یہ ہوگا کہ آج پیٹے کے لوگ اگر اپنی اپنی وہ لسٹیں سنبھال کے رکھ لیں کہ جو ان کو جاری ہوئی ہے جس میں انتخابی نشان ہے اور کل کو بیلٹ پیپر پر کچھ اور چھپکیا آ گیا تو وہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا اور وہ انتخابی کلندہ ہو جائے گا اور انتخاب دوبارہ کرنا پڑے گا تو اس طرح کے ہتکنڈے بھی چلیں گے نہیں لیکن در لوگوں کو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کے انتخابی نشان چینج کر دیا جائے مثلا شیف شاہین کے بارے میں ابھی تک انفیون ہے کہ کل ان کو فاختہ کا نشان لوٹ ہوا آر ٹی وی پر خبریں چلتی رہیں کہ ان کا نشان جوتا ہے مجھے کہیں سے فون آیا انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کا چینل غلط خبر چلا رہا ہے کہ آپ کے جی جوتا نشان ہے ان کا نشان تو فاختہ ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں اس چینل میں نہیں ہوں آپ جو ہے وہ میں تو چینل چھوڑ چکا ہوں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی چینلس پہ سے ویک پہ نہیں اور بھی چینلس پہ جوتا نشان چل رہا تھا لیکن ان کی کیمپین میں فاختہ نظر آ رہا ہے تو یہ کنفیون پھیلائی جا رہی ہے یہ کنفیون موجود ہے ایک الگ طرح کی واردات جو ہے وہ اور بھی ہوئی ہے اور وہ الگ جو ہے وہ الگ طرح کی واردات ہوئی ہے گجرات میں مثلا گجرات میں میرے کچھ صحافیوں سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ ہوا ہے کہ جو پی ٹی اے کے امیدوار ہیں ان وہ جب اپنا نشان لینے کے لیے گئے ہیں یا کل ٹکٹ دینے کے لیے گئے اور آج نشان لینے کے لیے گئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کون ہیں آپ کا تو آپ کے کاغذات تو واپس لیا جا چکے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی میرے کاغذات کون واپس لیا گیا ہے میں تو میں نے تو کاغذات واپس لیا ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں جناب آپ کے کاغذات واپس ہو گئے ہیں یہ دیکھیں دستخط آپ کے موجود ہے یا فلان صاحب کے دستخط موجود ہیں تو نشانہ آپ کا کاغذ تو واپس لیا جا چکے ہیں اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ چودری الیاز سکسی ٹو میں عابد رضا کے مقابلے میں چودری الیاز ان کا بیٹا کامرنگ کینڈیڈیٹ ہے دونوں کا کاغذات غائب ہیں اور دونوں کے کاغذات نہیں مل رہے ہیں یہ وہاں کے صحافیوں مقامی صحافیوں کے مطابق پھر پی پی ٹونٹی سیون میں نومان اشرف میں پی پی ٹونٹی ایٹ میں شاید رضا کوٹلا ہیں ان کے کاغذات بھی ان کے بقول نہیں مل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کاغذات واپس لے رہے ہیں کل مدسر مچھینہ کے ساتھ بھی ہوا پی پی ٹھرڈی ون میں جو کہ کیسرا الہی کے نیچے یا جو سالک والا حلقہ ہے اس کے نیچے ایم پی ای کا الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ بھی ہوا وہ کل گئے ٹکٹ جمع کرانے تو انہوں نے کہا گیا جی میرے تو آپ کے تو کاغذات ہی نہیں ہے تو کاغذ واپس لے چکے ہیں وہ اعران تھے کہ میرے کاغذ کون واپس لے گیا ہے پھر کیسرا الہی جو ہیں وہ اور اس حلقے کے باقی لوگ جو ہیں وہ جب گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس لسٹے جاری کرنے کے لیے تو ان کو لسٹے جاری نہیں کی جارہی انتخاب نشانات کی تو یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے یعنی رکاوٹیں طریقہ انصاف کے لیے بھی ختم نہیں ہوئی رکاوٹیں چل رہی ہیں لیکن جس طرح سے ابھی تک کی ساری رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے طریقہ انصاف آگے بڑھ رہی ہے بائی گاڈ نہیں کیا ہتھیار نہیں ڈالے اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں بھی ان پرابلمز کا وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں اور امید ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ آئے گی بھی تو بہرحال کچھ عدالتیں ہیں جو ابھی بھی انصاف کا دبادہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ساری عدالتیں ایسا نہیں کر رہی ہیں مثلا آج میں ایک جگہ پہ میں نے ایک نظم کا ایک ٹکڑا میری نظر سے گزرا تو میں نے سوچا وہ آپ کے ساتھ شیر کیا جائے عدالت کے حوالے سے اس میں کہا ہے کہ اب بھی انصاف کے سینے میں سازش کی گولی لگتی ہے اب بھی انصاف کے سینے میں سازش کی گولی لگتی ہے قانون یہاں پر بکتا ہے قاضی کی بولی لگتی ہے قانون یہاں پر بکتا ہے قاضی کی بولی لگتی ہے پھر دھندلے منظر ہٹتے ہیں پھر شکل دکھائی دیتی ہے ہاتھوں میں پڑی سرمائے کی زنجیر دکھائی دیتی ہے ہاں منصف اتنا یاد رہے ہاں منصف اتنا یاد رہے ایک روز قیامت باقی ہے یہ تیری عدالت ختم ہوئی مولا کی عدالت باقی ہے تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو دیکھئے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اچھا کرے اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان میں جو بھی نظام آنے والا ہے جو بھی سسٹم بننے والا ہے وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور پاکستان کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہوں لیکن لگتا نہیں ہے کہ آٹھ دس بارہ چودہ جماعتوں کی حکومت پاکستان کی مشکلات حل کر پاتی ہے نہ کر پائی ہے ابھی اور خطرہ یہ ہے خطشہ یہ ہے کہ شاید اب بھی نہیں کر پائی گی اجازہ دیجئے اللہ حافظ